رحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جین وکان اللہ بکل شئی علیمہ ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ ملکہ سارے اب آپ درود و سلام بڑھئے صلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابگا یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ گیا یا سیدی یا خاتم النبی جین وعلیٰ آلکہ و اصحابگا یا رحمتا للعالم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ملکہ آپ سارے اب آپ پڑھیں گے ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا آپ نے ختم نبوت کا بڑھنا ہے ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اور تھے جتنے بھی نبی دی کر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اور یہ نعرہ ہے اے امیر علم و منین صدق اکبر کا کرو اپنے لہو سے دھیان ختم نبوت کا پڑے ملکہ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا انوکی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا پڑو اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا بیان ختم نبوت کا پڑو اٹھو گھر 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 بیان ختم نبوت کا پڑو اٹھو گھر 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 سروران دستگیر جہاں غم غصار زمان حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبی جین احمد مجتبا جناب سیدنا محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگیالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا دعا ہے اللہ تعالیہ اس کو قبول فرمائے ہماری اور ہمارے ماباپ کی بخشش کا سامان بنا ہے حضراتِ گرامی پچھلا جمعہ المبارک ہم نے عاشقِ رسول موزنِ رسول حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت مقام و مرتبہ پر تیسرا جمعہ پڑھایا تھا اور آج آٹھ سکمبر ہے دو ہزار تیس ہے تو آج ختمِ نبوت کے حوالہ سے چند باتیں انشاءاللہ ہم سنیں سنائیں گے اور آج کی ختمِ نبوت کے حوالہ سے میری یہ چوتھی تقریر ہے جو یوٹیوب چینل پہ انشاءاللہ پہنچ جائے گی آپ توجہ سے سماد فرمائیں گے دل بڑا باغ باغ ہوگا اور حضور کا ذکر سن کے دل غلاب کے پھول کی درہ مہکنا شروع ہو جائے طبیعت میں سکون آ جائے تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشان نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے باعث میں پارے میں ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِجِينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیونکہ حضور کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہیں جو بیٹے ہوئے ہیں یہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پہ مرد کا لفظ نہیں بولا جاتا مرد اسی پہ بولا جاتا ہے جو بالغ ہو جائے جوان ہو جائے اللہ نے فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے یہ اولاد کے لئے بڑا شفیق ہوتا ہے باپ کے دل میں جو اولاد کی شکت کا اللہ نے ایک درخت لگایا ہوتا ہے ایسا سایہ آپ کو کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گا تو سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شفیق ہیں مہربان ہیں پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں فرما دیا کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کی شفاقت ان کی مہربانیاں تو ختم ہو گئی ہیں نہیں یہ ایک کلام ہوتا ہے یہ جو لفظ لاکن ہے یہ لاکن لفظ جب آ جائے تو یہ ایک وہم کو دور کر دیتا ہے مثلا ایک بندے کا نام ہے زید دوسرے کا نام ہے عمر یہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اکٹھے ہیں جب ہم یہ کہیں گے کہ زید آیا تو سننے والے نے کہنا ہے کہ عمر بھی ساتھ آ گیا کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں اکٹھے چلتے ہیں اکٹھے کھاتے ہیں اکٹھے پیتے ہیں لیکن جب یہ کہہ دیا کہ زید ہمارے پاس آیا لیکن عمر نہیں آیا تو لیکن نے بتا دیا اس وہم کو دور کر دیا کہ عمر نہیں آیا ہے اللہ نے لیکن فرما کہ اس وہم کو دور کر دیا ہے فرمایا باپ کی شفقت ایک وقتی شفقت ہوتی ہے لیکن ہم نے اپنے معبوب کو کائنات کا رسول بنا کر بھی دیا ہے فرمایا وہ رسول ہیں اور رسول اپنے غلاموں پہ اس قدر شفیق ہیں اپنے غلاموں پہ اس قدر مہربان ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مزار میں بھی چلے گئے ہیں تو ان کی شفقت کا جو بادل ہے وہ غلاموں پہ سایہ کیا ہوا ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شفیق کو مہربان ہو جیسے کسی کا باپ ہے تو اس کے لیے بڑے لوازمات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم نے اس کو جا کر کہنا ہے پھر وہ مہربانی کرے گا ہم نے کسی کی شفارت کروانی ہے پھر وہ شفقت کرے گا ہم نے کوئی تعامل کرنا ہے تو پھر وہ شفقت کرے گا لیکن قربان جاؤں جہاں تو جانا بھی نہیں پڑتا تم گھر میں بند کوٹھری میں بھی بیٹھ کے کہہ دو آقا میں تمہارا ہوں مجھ پہ مہربانی فرمائے تو اس کرین کی بارگاہ سے مہربانی کا سمندر پھر بھی تمہارے گھر میں اترتا آئے گا آگے فرمایا وَخَاتَ مَنْ نَبِذِينَ اور ہم نے ختمِ نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ سجا کر بھیجا اب یہ ہے قرآن کی آیت اس کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا اور یاد رکھیں نماز فرض روزہ فرض حج فرض زکاة فرض اس لیے کہ ان کا حکم قرآن میں ہے ان کا حکم سب کو بولنے کی اجازت ہے ان کا حکم ہے تو اسی طرح ختمِ نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے یہ اعلان بھی قرآن میں ہے اگر کوئی نماز کا منکر ہے ماز اللہ روزہ کا منکر ہے حج کا منکر ہے زکاة کا منکر ہے تو وہ کفر ہے تو اگر کوئی ختمِ نبوت کا منکر ہے پھر وہ کیسے مسلمان رہتا ہے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے اور یاد رکھیں یہ ہمارے سینے ہیں جن سینوں میں مصطفیٰ کا بھی پیار ہے حضور کی اولاد کا بھی پیار ہے حضور کے اصحاب کا بھی پیار ہے اور دیکھیں حضور پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور جا آپ یہ حدیث سنے مشکاک میں موجود ہے آپ کو بڑا لطف آئے گا ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے شعبہ من اج ودوجودن یہ بتاؤ سب میں سے سخی کون ہے اب یہ بڑا پیارا سوال ہے اے میرے شعبہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے یعنی میں اس کا سادہ سا ترجمہ کر دوں کہ اے میرے شعبہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ لنگر کس کا چلتا ہے اور زیادہ آسان ترجمہ کر دوں تو اے میرے شعبہ اس پوری کائنات میں دستر خان کس کا بڑا ہے اب شعبہ نے جواب بتا کیا دیا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کب سے یہ دستر خان چلا ہے کب تک چلتا رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ اج ودوجودن فرمایا اس پوری کائنات میں سب سے بڑا دستر خان میرے اللہ کا ہے وہ اپنوں کو بھی رزق دیتا ہے بگانوں کو بھی دیتا ہے وہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے ناماننے والوں کو بھی دیتا ہے وہ جو چونٹیاں اپنی بلوں میں گس جاتی ہیں وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے وہ سمندر میں جو مچھلی تیار رہی ہوتی ہے پانی کے اندر اسے بھی وہ رزق دیتا ہے آپ توجہ رکھیں میری طرح بڑے خوبصورت جملوں کی طرف میں جا رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمہ پھر کون ہے جو سب سے بڑا سخی میرے اللہ کے بعد ہے اسے آبا نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا اج وعدو بنی آدمہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے آخری فرد تک اللہ نے سب سے زیادہ سخی مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے اب دیکھیں کوئی انسان بھی اتنا کسی کو نہیں نوازتا جتنا میرے مصطفیٰ غلاموں کو نواز دیں ایک بڑی پیاری بات ہے میں اس دن سبق پڑھا رہا تھا تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب عرض کیا نا آقا مجھے مال دیں تو سرکار نے ان کو مالے کا نیمت دیا تو گھٹری بن گئی تھی بڑی اب جب بڑی گھٹری بن گئی تھی حضرت عباس نے کوشش کی اٹھاؤں تو اٹھائی نہیں جاتی دیں اور کیا کہوں میں نے چکواو نا تو اسی میرے کو سے چھکی نہیں جانتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں وہ کیا کہا تھا شاعر نے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں ان سے جھولی کو میری بھر بھر کے کہاں اور بھی کچھ مانگ اور عالی حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے قوموں دینے والا ہے سلطہ ہمار اور پنجابی والے نے کیا تھی دیوانے جو بھی مانگ دینے میرے لاج پال تو حضور نے اس حدیث میں مسئلہ ختم نبوت بھی سمجھا دیا اور سرکار نے اپنا خزانہ بھی بتا دیا فرمایا سنو اے لوگو اللہ نے اپنے بات سب سے بڑا سکھی مجھے بنایا ہے یہی بات ہی نا کافر لوگ کہتے تھے لوگ اللہ کی رسول ہیں تین تین دن گھر میں کھانا نہیں پکتا لیکن عالی والے کی جھولی کو ایسے بھرا جاتا تھا کہ وہ بزار مڑ کے لوگوں کو کہتا تھا جنہوں کو چاہیدہ ہے سرکار در تو لیلو اینہ دندے نے بندہ مگتا نہیں رہندہ بات سا بن جانتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اچھا ہے ایک میں بات کرنے لگا ہوں اور میں یہ سمجھ دا ہوں میں آج تقریر صبح سے لکھ رہا ہوں تو میں تقریر لکھ کر آیا ہوں لیٹ بھی ہو گیا تھا تھوڑا آپ توجہ سے یہ میرے جملے سنیں گے تو میں کہتا ہوں کہ عمرے سے پہلے جمعہ کا مل بڑھ گیا تھا آپ سب کی توجہ مجھے چاہیے ایک ہے موجزہ یہ جو موجزہ ہے نا موجزہ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتا یہ عقل میں نہیں آتا اب موجزہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک حصی موجزہ ہوتا ہے ایک عقلی موجزہ ہوتا ہے حصی موجزہ اس کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے محسوس کیا رہے ٹھیک ہے اب بڑی توجہ طلب بات ہے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی یہ صالح علیہ السلام کا موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا چھوڑا میدان میں تو وہ سام بن گیا قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں تو یہ حصی موجزہ ہے یہ حصی اور اس طرح کی حصی موجزے تو میرے آقا کے سینکڑوں موجزے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں موجزے ہیں دیکھیں صالح علیہ السلام ان کا موجزہ باقی نہیں ہے یعنی اب وہ اونٹنی نہیں ہے اب وہ اونٹنی لیکن ذکر باقی ہے کیا باقی ہے ذکر باقی ہے موسیٰ علیہ السلام کا آسام حصی موجزہ تھا جب سام بن گیا لیکن وہ آسام اب موجود نہیں ہے لیکن اس کا ذکر قرآن میں ہے اس کا ذکر باقی ہے اور دنیا والوں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے اس لیے کہ جتنے نبی آئے تھے جتنے رسول آئے تھے ان کی نبوت وقتی نبوت تھی وہ نبوت گئی تو موجزہ بھی گیا میرے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہے اور حضور کا ایک موجزہ ہے رب کی کتاب قرآن پاک اور یہ قرآن پاک حصی موجزہ نہیں ہے یہ اقلی موجزہ ہے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے پھر یہ دل و دماغ میں بیٹھے گا تو یہ جو موجزہ ہے یہ قیامت تک اس موجزے کی روچنی لوگوں کو نظر آتی رہے گی تو ختم نبوت کا جھنڈا بھی لہناتا رہے گا اب دیکھیں پچھلے جتنے رسول سرکار کی ایک عدیس ہے نا فرمایا یہ قرآن میرا موجزہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا وحی کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل فرمایا فرمایا جو قرآن میرا موجزہ ہے اور حضور کے الفاظ سماد فرمائیں اور جھوم جائیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارجو میری خواہش ہے میری خواہش ہے فرمایا زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے پیچھے چلنے والے ہوں مفہوم کیا ہے؟ یعنی قرآن میرا موجزہ ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ میرے امتی ہوں قرآن میرا موجزہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے غلام ہوں اب ایک بڑی قابل توجہ بات ہے مثال دینا مقصود ہے ایک بندہ ہے اس بندے کے اندر ایک وصف ہے مثلا میں کہتا ہوں ایک بندے کا نام عمر ہے میں کہتا ہوں عمر بڑا خوبصورت ہے عمر بڑا بولے سارے عمر بڑا سارے بولے عمر بڑا میں کہتا ہوں عمر بڑا خوبصورت ہے اب جب اس کی خوبصورتی کا ہم کہیں گے تو اس کی خوبصورتی تب ہوگی جب وہ ہو گا جب وہ جب وہ اگر ہم کہیں عمر بڑا خوبصورت ہے لو کہیں گے عمر ہے کدھر تو کہاں گے مر گیا کہیں گے پھر کوئی نہ عمر بڑا خوبصورت تھا عمر بڑا خوبصورت ہے بلا تمہید آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں قرآن ہے میرے نبی کا موجزہ اور آج کوئی بھی قرآن کو یہ نہیں کہا سکتا قرآن میرے نبی کا موجزہ تھا بلکہ سارے یہ کہیں گے قرآن میرے نبی کا موجزہ ہے قربان جاؤں موجزہ ہے تو موجزے والے رسول کیسے نہیں ہو سکتے اس لئے تو سرکار نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے ہم اس لئے تو کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے بڑے بڑے یار چھا رہے بڑے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے میری چشمیں عالم سے چھوپے وزندہ ہوں اور جہاں دوسرہ سارے نہیں پڑے جو مل کے بڑوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حجاتیں تیبہ کا نعرہ لگ جائے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پا میں اور یاد رکھیں آدم علیہ السلام آئے نو علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے زکریہ علیہ السلام آئے یعقوب علیہ السلام آئے سارے نبی اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے لیکن رہے گا جوں ہی ان کا چرچہ اور بڑا بڑا سارے بڑا رہے گا جوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے جل جانے میرا آدل بھی جمعہ دے یہ جو ختم نبوت ہے کوئی اس میں شاک بھی کرے نا شاک وہ بھی کافر ہے ملہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی یہ کہہ لے ہو سکتا ہے نبی آ سکتا تھا تو یہ اس کا ہو سکتا بھی اسے کافر بنا دے گا یہ بات کیا رکھنا میرے بھائیو بدر ہوئی اوہد ہوئی ہنین ہوئی بڑی بڑی جنگیں ہوئی لیکن صحابہ کے یہ بیان البدایہ ونہایہ والوں نے نکل کیا صحابہ کہتی ہے جس طرح عرب کی سرزمین پہ جنگیں یمامہ ہوئی ہے اس طرح ہم نے عرب کی سرزمین پہ خون کی ندیاں کسی جگہ بھی نہیں دیکھیں بلکہ کہا گیا گیا ہے کہ اتنا خون تھا کہ گھٹنوں تک خون ہی خون تھا اور آپ کو بتاتا جاؤں میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات میں ایٹی ٹو بیاسی جنگیں ہوئی ہیں اور دو سو انچھڑ سے آبا شہید ہوئے ہیں اور ایک جنگ یمامہ صدیق پاک کے دور میں ہوئی ہے بارہ چھوک کے لنگ بھگ سے آبا شہید ہوئے ہیں جب حضرت صدیق کے اکبر کو خط لکھا گیا کہ حضور سات سو حافظِ قرآن سے آبا شہید ہو چکے ہیں سنیں ابو بکر کا جواب سنیں اور دل تھنڈا کریں آپ کو خط لکھا گیا حضور سات سو حافظِ قرآن سے آبا شہید ہو چکے ہیں تو کیا کرنا جائے اور میں سارے بھی شہید ہو جاؤ تو اس بدبخت کو چھوڑ کے نہیں آنا جس نے نبوت کا داما کیا ہے اس کی گردن اتار کے آنا ہے اور دیکھو یہ میرے مصطفیٰ نے کچھ قانون بنائے تھے حضرت صدیق اکبر نے ختم نبوت کے لیے ان قانونوں کے آگے بھی ہاتھ جو لیے تھے فرمایا یہ بدری صحابہ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن جنگ یمامہ کا موقع ہے تو فرمایا بدری بھی جائیں گے فرمایا بوڑے بھی جائیں گے فرمایا جوان بھی جائیں گے فرمایا نابینا صحابہ بھی جنگ یمامہ میں جائیں گے اتنا اہم مسئلہ تھا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت کا اس لیے جانے ایسے نہیں پیش کی یہی ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے نورانی کی قبر کو سلام ہو شیخ الاسلام کی حمد کو سلام ہو مہرِ علی کی تقویہ اس کی جرت کو سلام ہو یہ کیوں بول بولے جاتے ہیں عبدالسطان خان نیازی کی اس اسیری کو سلام ہو اس کی وجہ ہے تم صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں کس طرح جان نساری کا مظہرہ گیا حضرت صدیق اکبر خود نکلے جنگ یمامہ کے لیے مولا علی آگے کھڑے ہو گئے اور میں ابو بکر آپ چلے جائیں گے تو مارا کیا بنے گا اور میں حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے کہا ہم جاتے ہیں آپ ادھر رہیں آپ سلطنت کو سمالیں حضرت صدیق اکبر کے یہ جملے تھے کہ سارے بھی شہید ہو جائیں میں اکیلا بھی رہا جاؤں تو میں تخت و تانج کو سمال لوں گا تم نے میرے مجھتفان کی ختم نبوت پہ پہرہ دے کے چھوڑا پتہ کتنا اسی ہزار فوجی تھے مسلمہ کے پاس اور بعد کتب میں چالیس ہزار کا بھی آیا ہے ہزاروں کی تدات میں فوجی تھے مسلمہ کے پاس اور کلا جس کو ہم کلا کلا کہتے ہیں نا یہ لفظ اصل میں کلا ہے کلا اس کا دروازہ بند تھا دیواریں اونچی اونچی تھی اب آشکان رسول نے حملے کرنے تھے حضرت برہ بن مالک نے کہا گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے ہاتھوں پہ اٹھاؤ اندر پتہ ہے اتنے فوجی کھڑے ہیں لیکن کہا مجھے ہاتھوں پہ اٹھاؤ ہاتھوں سے اٹھاتے اٹھاتے مجھے اپنے کندوں تک لے جاؤ جب تمہارے کندوں کی بھی انچائی ختم ہو جائے تو پھر نیزہ اوپر کر کے مجھے اوپر کر دینا ایک مرد میں اندر تم مجھے پھاک دو پھر میں دروازہ کھولوں گا اور انہیں بتاؤں گا کم ان فیاتن کلیلاتن غالبات فیاتن کثیراتن بی ازن اللہ پھر میں ان کو بتاؤں گا نبی دا ایک نوکر بھی ہوئے تھے اکھنے آدھے ہوتے بھاری ہوندھائے حضرت برہ بن مالی کہتے ہیں جب میں دیوار کے اوپر آیا میں نے اندر چھلانگ لگائی تلواروں اور تیروں کی اندر بارش موجود تھے حضرت برہ کہتے ہیں جب میں اندر آیا تو میں نے اٹھ کے تلوار کو چلانا شروع کیا دائیں بھی مار رہا تھا بائیں بھی مار رہا تھا آخر میں نے دروازہ کھول دیا صحابہ نے جب حملہ کیا ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے تو صحابہ نے لاشوں کے دھیر لگا لیے حضرت برہ سے کسی نے پوچھا جب تُو اندر گیا تھا تو کتنے فوجی کھڑے تھے حضرت برہ نے کہا اس وقت تو میں گنتی نہیں کر سکا لیکن جب بعد میں لاشوں کی گنتی ہوئی تو اکیس ہزار فوجی وہاں پہ کھڑے تھے جو مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیئے میں نے کہا اکیس ہزار فوجیوں کے لیے نبی کا ایک نوکر ہی کافی ہے اکیس ہزار فوجیوں کے لیے مصطفی کا ایک نوکر ہی کافی ہے پھر علم بدایاں والے لکھتے ہیں یہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ دوڑا یہ ایک باغ کی چار دیواری میں چھپ گیا جب یہ چار دیواری میں چھپا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نشکر لے کر آئے کون خالد بن ولید ہے جن کی جنگی ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کی ظلفوں کا ایک بال جڑا ہوا تھا اور حضرت خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جن کو سیہ پھلا کہا گیا ہے فرماتی ہیں جدر 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 میں وہ ٹوپی پہن کر جاتا تھا ادھر ادھر ہی گردنیں اتر جاتی تھی ارے کیوں نہیں اتر نہیں تھی جہاں میرے مصطفیٰ کی ظلفوں کا ایک بال آ جائے اس چھپی کی اتنی شان ہے اس چھپو پکر کی گوز کی کتنی شان ہوگی غار سوڑ میں جہاں مصطفیٰ کی پوری ظلفیں آ چکے تھے پھر مولا علی کی کیا شان ہوگی مقام سہبہ پہ مولا علی کی گوز میں بھی مصطفیٰ کی پوری ظلفیں آ گئیں تھی پھر کہا سکتے ہیں میرے آقا کے جیتے ہیں میرے آقا کے جیتے ہیں میرے آقا کے جیتے ہیں میرے آقا کے کم از گم لاکھوں سلام تے دلی سارے کو پرشان نہ بہو اے ختم نبوہ دا جمعہ ہے اور میرے آقا کے جیتے ہیں میرے آقا آج مبارک جمعہ اور جس مسلمہ نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی پسارت بہلا ملہ یہ مسلمہ دوڑ کے یہ اس باگ کے اندر آیا اس کے چند ساتھی بھی باگ کے اندر آ گیا البدائیہ والے لکھتے ہیں صحابہ اکرام نے ایک صحابی کو پکڑا اس کی دو ٹانگیں پگڑی دونوں بازو پکڑے اس صحابی نے کہا گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں اس نے اندر سے کنڈی لگا لیا تو مجھے پھینکو ایسے کر کے میں اندر جاؤں گا میں جا کر پہلے دروازہ کھولوں گا اور دیکھ ختم نبوت کتنا اہمس لگا جب انہوں نے صحابی کو پکڑ کے اوپر کی طرف پھینکا دیوار خونچی تھی آدھی دیوار تک پہنچے ان کی پسلیوں پہ بھی زخم آ گیا سر بھی بھٹ گیا ماتھے سے بھی خون نکل آیا لیکن قربان جاؤں وہ صحابی کہنے لگے اور گھبرانی نے مجھے ایک مرتبہ پھینک دو انہوں نے پھینکا دوار کو پھلان کر جب اندر گرے انہوں نے جاتے ہی پہلے دروازہ کھولا حضرت خالد بن ولید نے فوراں حملہ کر دیا اس وقت حضرت وحشی نے حضرت وحشی نے وہ جنہوں نے اپنے قبول اسلام سے پہلے غضویں و غضمیں حضرت امیر حمضہ پاک کو شہید گیا تھا تیرہ میرا رسول نے فرمایا میرا قلبہ تو تُو نے پڑھ لیا گیا لیکن میرا سامنے نہیں بیٹھنا مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا کتابوں میں آتا ہے حضرت وحشی جب اندر بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کے اندر تو آپ اپنا سر جھکا کر بیٹھتے تھے کدرے حضور دی میرے تے نظر نہ پہن جائے تے سرکار نراز نہ ہو جانے صحابہ فرما دینے اسی حضرت وحشی نو بیک دے اندے سی حضرت وحشی لک لک کے میرے نبیدہ مکڑا بیک دے سانے اور لک لک کے میرے نبیدہ مکڑا بیک دے سانے اے او وحشی سانے ایک واری حضرت وحشی چھپ کے بیٹھے ہوئے سانے تو صحابہ نے کسی جنگ واستے جانا سی تے میرے نبی نے فرمایا او وحشی بھی بیٹھا ہے انہوں ہی لیا جاؤ جنگ یمامہ دے موقع تے حضرت وحشی اگے اگے دوڑ دے جارے نے تے سعابہ نے کیا تے انہوں کی ہویا ہے تے نا کیا اوہ مسلمہ قضاب انہوں نے آئی واصل جہنم کرنا ہے حضرت وحشی اگے اگے دوڑ دے آرے نے انہا نیزہ مارے آر اوہ مسلمہ جدوں گر گیا ہے تے حضرت وحشی نے دیکھا اے واصل جہنم اوندہ بھی آئے حضرت امارا دے بیٹے حضرت اب دل لائے اونا تہون وڈی اونا گردن اتاری تے گردن اتار کے پاس سے سٹی تے رب دا شکر دا کی دا مولا اب دلنا دی توار پر ان ختم نبوت پیرا دندیاں گزر گئی پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی لاما رہا ہے اوہ میرے آنکھ کچھ تے نبی تے نبی اچ مبا رک جمع تے نبی تے نبی حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم ان کے بڑے بھائی تے حضرت زیاد بن خطاب فاروق اعظم عمر بن خطاب وہ زیاد بن خطاب سبحان اللہ حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی جنگ یمامہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا اور کیا بابا تایا جی تو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے فاروق اعظم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں کہ تم کیوں نہیں شہید ہوئے تمہیں بھی میرے نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہونا چاہیے تھا یہ جملے تھے آج تو ہم اپنے بچوں کو نعرے بھی نہیں لگانے دیتے کیا انداز تھا فاروق اعظم کا سیدہ فاروق اعظم نے کہا مجھے تائے کی خبر دے رہا گئے کاش کوئی آ کر مجھے کہا دا عمر تیرا بیٹا مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا گئے اس وقت حضرت فاروق اعظم نے ایک جملے کہیں تھے حضرت فاروق اعظم نے کہا ناوزید تُم نے کلمہ بھی مجھ سے پہلے پڑا گیا اور تُو رسول اللہ کی ظلموں پہ بھی مجھ سے پہلے قربان ہو گیا گیا یہ وہ جملے تھے سبحان اللہ لوکہ نے انہوں کھیڑ بنایا خدا کی قسم لکھیں وہ ایک جگہ پہ فاروق اعظم نے گورنر بھیجا یار ہمیں تو اس وقت دکھ ہوتا جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تھی مرضی سے کاروبار کر لیں مرضی سے رشتہ کر لیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مرضی بمار ہویا اس کی تمارداری کر لیں ہمیں دکھ ہوتا ہے اس وقت کس موس ہے مصطفی کریم کے غشتہ کا نام لے رہے ہو توجہ طلب بات ہے فاروق اعظم نے ایک گورنر مقرر کیا اس گورنر نے آگے جو منشی رکھا تھا وہ عیسائی تھا وہ کون تھا بولو وہ کون تھا فارق بولو وہ کون تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا اپنے اس گورنر کو خط لگا اس کو بلائیا اپنی بارگاہ میں فرمایا تم نے اس عیسائی کو منشی کیوں رکھا ہے اس نے کہا جی وہ ذرا مہارت بڑی رکھتا تھا کام کرنے کا اس کا انداز بڑا اچھا تھا اس کے پاس تجربہ بہت دار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر وہ مر گیا تو پھر کیا کرو کہ اس نے کہا پھر تو بندہ ڈونڈنا پڑے گا پہلے ہی ڈونڈ لو پہلے ہی ڈونڈ لو کہ مرنے کا انتظار نہ کرو پہلے ہی ڈونڈ لو تو لہذا ہم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مرزئی نہ رشتہ کر لی ہے نبدی نہیں آجی مرزئی نہ لیے کر لی ہے فلاں کر لی ہے اور لانت بیٹ کروڑوں باہر اس بندے پر جو مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا اور کروڑوں سلام ہیں اس کے جوتے کو بھی جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اور سنو بڑی قابل توجہ بات ہے جب مولانا شاہ ایمان نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ اٹھایا نا تو وجہ ہے نا آپ لوگوں کی ستمبر انیس سو چوہتر میں جب یہ مسئلہ اٹھایا تو سنبلی کے لوگ کہنے لگے یہ مسجد نہیں ہے یہ مدرسہ نہیں ہے شاہ ایمان نورانی تم نے مسجد والے مسجلے سنبلی میں کھڑے کر دیئے بھٹوں نے کہا تھا تم نے مدرسوں والے مسجد سنبلی میں کھڑے کر دیئے تو حضرت شاہ ایمان نورانی صدیقی نے اس وقت یہ جواب دیا اور میں ہاتھ سونا ہے یہ تیری کرچی ہے وزیر آزم کی اور تیری کرچی لگی ہے اسلام آباد میں اور میرے نبی کی عظمت کی کرچی لگی ہے عرشِ آلہ پہ ہائے 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 کیا جواب دا اور میں تیری کرچی لگی ہے اسلام آباد میں اور میرا مصطفان کی ختم نبوت کی کرچی لگیا عرشِ آلہ پہ اور تیری کرچی کے ساتھ کوئی بدبخت بیٹھ کے کہے میں بھی وزیر آلہ ہوں تو اس نے کہا وہ غدار ہے فرمایا تو اس کو تو نہیں کہے گا یہ مسجد کا مسئلہ ہے تم نے کیا کہہ دیا اس کو تو نہیں کہے گا یہ مدرسے کا مسئلہ ہے تم نے کیا بول دیا اس نے کہا نہیں اس کو مسجد اور مدرسے کا مسئلہ نہیں بولوں گا اور میں پھر ہجا کے ناخن لے یہ ہیں بزرگوں کے اسمبلی میں جانے کے فائدے انیس سو چوہتر انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا انیس سو سنتالیسے لے کر انیس سو چوہتر ڈنک تو ہمی اسمبلی میں لوگ بیٹھتے رہے ملک کا نظام چلتا رہا لیکن اسمبلی میں یہ سہرہ یہ قائد اعلی سنت کے سر پہ آیا یہ قائد اعلی سنت کے سر پہ آیا اس لیے پھر انہوں نے دلائل سے یہ بتایا اور حضور شیخ الاسلام خاجہ کمردین سیالوی نے فرمایا اوہ بوٹو جب تم میدانِ معاشر میں آئے گا اور میں سرکار کی کملی میں کھڑا ہوں گا تو میں اس وقت کہوں گا یا رسول اللہ اے اوہ تواڑا نوکر آندھا پہ آئے جنہیں تواڑی ختمِ نبوت ہے پیارا دیتا ہے اور تم نے ایسے مسئلہ سمجھا ہوا ہے سنو مسجدِ نبوی کے امام امامِ مالک بولو ذرا سبحان اللہ جس ہستی نے پوری زندگی مدینے میں پشاپ نہیں کیا پوری زندگی مدینے میں سواری پہ سفر نہیں کیا پوری زندگی مدینے میں جوتا نہیں پہنا حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے اور بھائی ان جگہوں پہ میرے جوتے کے نشان آ جائیں جہاں سے میرے آقا گزرتے ہیں ہائے ہائے یہ تھا عشقِ رسول ان کی بات کرنا لگا ہوں تو آپ مسجدِ نبوی کے امام تھے تو ایک مسئلہ آ گیا مسئلہ کیا تھا ایک بندے نے آپ کی توجہ ہے ایک بندے نے کہا تُرْبَتُ الْمَدِينَةِ رِدِّ جَاتٌ اس نے کہا مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے صرف یہ جملہ کہا تھا مدینے کی میں آپ سے یہ کلواؤں گا نہیں لیکن سنیں توجہ دیں اس نے کہا مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے بس یہ جملہ کہا تھا بس یہ جملہ حضرتِ امامِ مالک نے کہا صد رابو سلا سینہ در رہا ہے فرمایا اس کو تیس کوڑے مارے جائیں کتنے؟ تیس کوڑے بھولو کتنے؟ تیس کوڑے اس نے سرکار کی گستاخی نہیں کی اس نے متفاد جس جگہ پہ تشریف فرما ہے اس جگہ کی اس شہر کی مٹی کے بارے میں بات کی جس کے لئے میرے آقا فرماتے ہیں غبار المدینہ تشفاؤں من قلدہ فرمایا میرے مدینے کی مٹی ہر بیماری کے لئے چھپا رہا ہے اس نے کہا مدینے کی مٹی اچھی نہیں ہے فرمایا انہوں بلاو آج دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی انہوں ختمِ نبو ودہ پتہ نہیں ہے اے قادیہ نہیں ہے مرضیہ انہوں سمجھاؤ پہ لوگ لوگ کاروبار میں اسے کوئی نہیں سمجھا تھا باقی باتوں میں اسے کوئی نہیں سمجھا تھا حضرت صدیق اکبر نے جنگِ یمامہ کی طرف جب لوگ بیجے تھے تو آپ نے پہلے یہ نہیں کہا تھا اتھے جا کے قرآن پڑے ہو اتھے جا کے عدیث پڑے ہو اتھے جا کے عزانہ پڑے ہو انہوں پہلوں سمجھا ہے فرمایا جیڑا 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 پیروکار نظر اندھا ہوتی تہن لانتے جاؤں کیوں کہ یہ مسئلہ ختمِ نبو ود ہے یہ مسئلہ ختمِ نبو ود ہے اس بندے نے کہا مدینہ کی مٹی اچھی نہیں حضرت امام مالک نے کہا یود رابو سلا سینہ درہ اس کو تیس کوڑے مارے جائیں فرمایا کوڑے مار کے انہوں چھڑنا نہیں وہ آمرا بحب سے ہی اس کو قید کیا جائے اس کو جیل میں بھیجا جائے یار گالکی انہیں کیا سی مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہم کہتے ہیں اے گڑا کوئی گال ہے لیکن پوچھیں ہوں سانچے کے رسول سے یا تسپیوں والے اور انگوٹیوں والے ملانکی بہت دائیں یا مسجد نبوی کے مسئلہ پہ کھڑے ہو کر حدیث کا سبق پڑھانے والے امام کی بات موتا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی قدام آپ نے لکھیا امام مالک نے کہا اگر میرے کولو میری مرضی پوچھی جاندی میرے کولو میری میرے کولو میری فرمایا میں اپنی مرضی شریعت کا تو مسئلہ میں نے بتایا کہ اس کو تیس کوڑے لگاؤ اگر کوئی میری مرضی پوچھتا نہ تو میں انہوں سامنے کھڑا کر کے دی تون دے ٹکڑے کر دیں دا یہ ہوتا گون ہے تربا تو دو فینا فیہن نبی جو جس زمین میں میرے آقا دفن ہو اس مٹی کو یہ کہے اچھی رہیا خدا کی قسم وہ جگہ جو مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لے رکھی ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے وہ حجرِ اتوت سے بھی افضل ہے وہ مقامِ ابراہیب سے بھی افضل ہے وہ سپا مروہ سے بھی افضل ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے اس لیے کہ زمین کی وہ مٹی مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لے رہا ہے اور یہ یوٹیوب پہ یہ یوٹیوب پہ وہ پڑھی ہے ویڈیو آپ لوگوں نے میں سے کئیوں نے دیکھی ہوگی کہ روزہ رسول کے اندر ایک کبوتر چلا گیا ہاں کئیوں نے دیکھی ہوگی روزہ رسول کے اندر ایک کبوتر گر گیا تو انہوں نے کہا کہ کبوتر کڑنا کی میں ہے تو انہوں نے کہا بھئی کوئی بڑا کچھ نہ ہو آخر سلیکٹ ہوا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو تو اس کو اندر داخل کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ گناہوں سے بھاگ ہوتے ہیں ان کے اوپر شریعت کے آقام لاغو نہیں ہوتے وہ بچہ جب اندر گیا نا تو کبوتر لے کر باہر آیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ اندر زندہ اس نے کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ اندر زندہ اور مجھے جب بتاؤں آج ایک میری بات سننے توجہ سے یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اینہا انہال جو کچھ ہوندہ یا جو انہا نکیان جاندہ ہونے کی خدا کی قسم وہ روزہ رسول سے کبوتر لے کر آیا تو اس نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ زندہ ہے اور آج محمدی مسجد والے بھی یہی کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ایمان ہے نا ساڑا ایمان ہے آگے نہیں ہاتھ چکو ذرا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے اور میری چچمیں عالم سے چھپ جانے میرا دل بھی چمک دے چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب واللہ کوئی بات کرے ختم نبوت کی بلکل ہونا کوئی خیال نہ کی در ہے جیڑا غداری کرے وہ ساڑا کچھ نہیں میری ایک گال سونڈے ہو آج میری اس گال نوں کری کار بہا کے کلیاں وقت دینا جیڑا غدارہ اوہ ساڑے پیراں دی تھلے علی مٹی برگا بھی نہیں تجھڑا میرے مصطفان دا وفادارہ اوہ دے پیراں دی مٹی ساڑیاں سردہ تا جا اے میرا جملہ یاد رکھنا ہماری تو ساری بہار آپ سے حضور ہے جیڑا زوردہ نہیں اور ساڑے نال کو جنیاں یاد رکھنا تاچ دارے ختم نبوت جنگے جا ماما دی میں گال چنا دیتی اکی ازار تیر سن سبانہ تے ایک سیاں بھی تھی سبانہ تے اوہ نہ جان بھی بچائی تک کنڈا بھی کھولیا اللہ کنڈا بھی کھولیا تے توانوے تھے کوئی تیرہ تلوارہ تا کچھ نہیں ہو لگا تے کہ تسی ماشاءاللہ یہ سیدھے تھنڈا کے دیوے جو بیٹھے ہوئے تھے تے پکھے دوڑے اتے وہاں دے رہنے ان جنہارہ مارونا اے شیطان مردہ جاوے تے مصطفاء دے غلامہ دی ازمت وعندی جاوے تاجدار ختم نبوت اے شیطان بانہ علیبیہ چوکے مالوے نعرہ میرے عقان دے ہو بس ہے تاجدار ختم نبوت اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختمِ نبوت تاجدار ختمِ نبوت تاجدار ختمِ نبوت اے تقریر میں کیتی ہیں توسانی کیتی اور میں مغرب دماغر ایک جگہ دے پھر تقریر کر رہی ہیں کہ تجھے مہبانہ نعرہ لواو اے نعرہ پھر اچھی عمرے دوبار لانا تو پھر نعرے بڑھنے ہیں تاجدار ختمِ نبوت تاجدار ختمِ نبوت تاجدار ختمِ نبوت آج اگر داتا حضور کا روزہ زندہ ہے تو فقط جہی وجہ انہوں نے ختمِ نبوت پہ پیرا دیا